کولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برائیلر کی خپت کے مقابلے میں اس سپلائے بہتر ہونے لگی ہے مرگی کے گوشت کی قیمت 416 روپے فی کلو برقرار زندہ برائیلہ ہولسل 276 پرشون ریٹ 287 روپے کلو مقرر فارمینڈو کی قیمت بھی 237 روپے فی درشن پر برقرار ہے اسی پر تفصیلہ جانے کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے جی عبدالقادر بتائی گا ایک بار پھر سے برائیلر کی خپت کے مقابلے میں اس سپلائے بہتر ہونے لگی ہے بلکل جو برائیلر کی قیمتیں ہیں اس میں تحتام دیکھنے کو ملے اور 416 روپے فی کلو کی سطح پر قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ مارکیٹ میں خپت کے مقابلے میں سپلائے میں پیسری آئی ہے کیونکہ گزشتہ دنوں سپلائے میں جو کمی ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا تھا فاہم آج 416 روپے فی کلو کی سطح پر برائیلر گوشت پر قرار رکھا گیا اسی قرار فارم کے ایسے زندہ برائیلر کے جو مقرر رکھی گئے ہیں اور دو سو پیانسیک ہول سیل زندہ برائیلر یا سپلائی ریٹ جو دو سو سیتر اور پرچون بزاروں میں زندہ برائیلر کی کلو مقرر کی گئی ہے پاکستان کے لیے ایک اور تاریخی دن پاکستان کا دوسرا کمینکیشن سیٹیلائٹ خلا میں روانہ سیٹیلائٹ چین کے شیجنگ سیٹیلائٹ لون سینٹر سے مدار میں بھیجا گیا ہے ترجمان سپارکو کے مطابق پانس ٹرن وزی سیٹیلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے سیٹیلائٹ کو زمین سے مدار تک پہنچنے میں تین سے چار روز لگ سکتی ہیں جبکہ سیٹیلائٹ سے پاکستان میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے قوم کو مبارک بات کہا پاکستان کی خلا میں برتری کی طرف ایک اور قدم پاک سیٹ ایم ایم ون کی کامیاب لانچنگ کر دی گئی لانچنگ تقریب کے لائب مناظر ملک بھر میں سپارکو کے دفاتر سے دکھائے گئے لاہور سپارکو آفیس میں قومی انجینئرز اور افسران نے سیٹیلائٹ کی لانچنگ کو دیکھا اور خلا میں داخل ہونے کے ایک ایک لمحے پر خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر لاہور نیو سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی سپارکو گل حسن کا کہنا تھا کہ ہماری خلائی پولیسی کا مقصد خلائی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرنا ہے اس کے فوائد مختلف شعبوں تک پہنچانا ٹیکنالوجی میں خود انحساری اور اس میں جدد لانا ہے خلائی سرگرمیوں کو پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے استعمال میں لانا ہمیشہ سے سپارکو کی ترجیح رہی ہے نیشنل سپیس پولیسی یعنی قومی خلائی پولیسی میں اسی عظم کا عیادہ کیا گیا ہے ہماری نیشنل سپیس پولیسی کے مطابق خلائی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال اور اس کے فوائد وطن عزیز میں مختلف شعبوں تک پہنچانا ٹیکنالوجی میں خود انحساری حاصل کرنا اور اس میں جدد لانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور ہمیں اس بات کا بخوبی ادراک اور احساس ہے ماہرین کا کہنے ہے کہ پاک سیٹ ایم ایم ون سیٹلائٹ ٹین سے چار مہوار کمرشل مقاصد کے لیے استعمال ہو سکے گا کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ آتی پرویس لاہور نیوز وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ججز کے بارے میں نامناسب الفاظ کے استعمال کا یہ معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں وزیراعظم کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست آدھ سمات کے لیے مقرر ہے جسٹس محمد وحید خان آدھ سمات کریں گے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ججز کے حوالے سے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا ان کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی کی جائے انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پر اعتراض قتم کر دیا اس حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد اشفاق پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے تحریک انصاف کے سیکرٹری عمر عیوب خان سمیت دیگر رہنماؤں کی درخواست پر اعتراض کی سمات کی عدالت نے درخواست پر ہائی کورٹ آفیس کا اعتراض ختم کر کے سمات کے لیے پیش کرنے کی ہدایت کرتی ہائی کورٹ آفیس نے درخواست کے قابل اسمات ہونے پر اعتراض لگایا تھا ہائی کورٹ آفیس نے درخواست دار کو اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جزیر بھنداری اور سمیر خوصہ ایڈوکیٹس کے توسل سے درخواست دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل سترک سیکشن دو کے تحت کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا عام انتخابات سے پہلے تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لینا الیکشن کمیشن کا غیر قانون اقتام تھا درخواست میں صدا کی گئی تھی کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن دو سو آٹھ دو سو نو اور دو سو اٹھارہ سمیت دیگر کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے پی ٹی آئی کے انٹرپارٹ الیکشن کے خلاف الیکشن کمیشن کے کاروائی بھی کال ادم قرار دی جائے کیمرامین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز تحریک انصاف کے راہنماؤں کے خلاف پنجاب کابینہ میں مقدمات کی منظوری کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے ساتھ متعلقہ دستاویزات لگانے کی ہدایت کر دی ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی و دیگر راہنماؤں کے خلاف پنجاب کابینہ کی مقدمات کی منظوری کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراض کی سماعت کی ہائی کورٹ آفیس نے اعتراض لگایا کہ درخواست کے ساتھ مسحدقہ دستاویز کی نقول نہیں لگائی گئی عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سردار لطیف خوصہ کو متعلقہ دستاویز فراہم کرنے کی ہدایت کی درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ پنجاب کابینہ نے چوبیس مئی کو پی ٹی آئی راہنماؤں کو مزید مقدمات میں نامزد کرنے کی منظوری دی وزیراعہ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں راہنماؤں کو مقدمات میں نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا درخواست میں کہا گیا کہ حکومت ملک میں معاشی استحکام لانے میں ناکام رہی ہے سیاسی انتقام اور غلط پالیسیوں کے باعث ملک معاشی تواہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے ایسے حالات میں پنجاب کابینہ کا فیصلہ مزید خرابی کا سبب ہوگا درخواست میں استداء کی گئی ہے کہ پنجاب کابینہ کے چوبیس مئی کے فیصلے کو کلدم قرار دیا جائے عدالتوں کی تقسیم اور وقلہ کے خلاف مقدمات کا معاملہ وقلہ کا ایوان عدل میں جنرل ہاؤس اجلاس کے بعد پی ایم جی شوق میں احتجاج کیا گیا احتجاج یہ باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا نمانور کی ریپورٹ میں تفصیلات جانئے عدالتوں کی تقسیم اور وقلہ کے خلاف مقدمات کا معاملہ وقلہ کے ہٹتال اجلاس ریلیوں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ایوان عدل میں لاہور بار ایسوسیشن کا جنرل ہاؤس اجلاس ہوا وقلہ نے پی ایم جی چوک میں شدید احتجاج کیا صدر لاہور بار ایسوسیشن منیر حسین بھٹی نے جنرل ہاؤس اجلاس سے خطاب میں کہا کہ وقلہ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جارہی ہے ہمیشہ کی طرح وقلہ کے ساتھ کھڑا ہوں پی ایم جی چوک میں وقلہ کے احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام بھی درم برم رہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ نومان نور لاہور نیوز مسلم لگنون کی اتحادی پارٹی آئی پی پی نے بجٹ کے بعد صبائی کا بینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے استقام پاکستان پارٹی نے پنجاب میں دو وزارتوں کا مطالبہ کیا ذرائع کے مطابق استقام پاکستان پارٹی نے شیب صدی کی اور غزنفر عباس چینہ کے لیے وزارتوں کا مطالبہ کیا ہے مسلم لگنون کے جانب سے استقام پاکستان پارٹی کو ایک وزارت دینے کا اندیا دے دیا گیا جبکہ ایک پارلیمانی سیکرٹری یا کسی محکمہ کی چیئرمنشپ دینے کا اندیا دیا گیا آئی پی پی کو پنجاب میں وزارتیں دینے کے حوالے سے حتمی فیصلہ چند روز میں کر لیا جائے گا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کہتی ہے خصوصی بچے ہمارے ہیرو ہیں ان سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوں صوبے میں خصوصی بچوں کے تین سو سکولز کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے اللہ مجھے سپیشل بچوں کے خواب پورے کرنے کی توفیق دے خصوصی بچوں میں عالی سامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا مریم نواز نے کہا صوبے میں خصوصی بچوں کے تین سو سکولز کو اپگریڈ کر رہی ہیں خصوصی بچوں کو زندگی میں کامیہ بنانے کے لیے فانڈز مختص کر دیے گئے ہیں دنیا کی ہر سہولت میں مشتمل خصوصی سینٹر قائم کریں گے پروگرام کو ہم اناؤکریٹ کرنے آئے ہیں وہ ان کی جو اسسسٹیف ڈیوائسز ہیں جس میں ان کی ہیرنگ ایٹس شامل ہیں جس میں ان کی جو پاور گلاسز شامل ہیں وہ ہم ان کو فری آف کاؤسٹ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ایک بیلچئر پروگرام بھی شروع کیا ہے جس کو پنجاب میں جس کو بیلچئر چاہیے جو فوڈ نہیں کر سکتا وہ میرے آفیس کو لکھیں انشاءاللہ دانا وہ اس کو بیلچئر پروائید کریں گے وزیریالہ مریم نواز کا مزید کہنا تھا یہ پیارے بچے سب کے سب میرے ہیرو ہیں ہیرنگ ایٹس دینے پر یونیسیو جی پی ای اور سپیشل ایڈکیشن کا شکریہ یہ ہیرو مشکلات کے ساتھ کمال کرتے ہیں تین سو سپیشل ایڈکیشن سکولز کو سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے بچوں کو ہیرنگ ایٹس کی ضرورت ہوتی ہے کچھ بچوں کو صرف ایند کی ضرورت ہوتی ہے اور اس چھوٹی سی ضرورت کے لیے وہ بچے سپیشل ایڈکیشن بچوں کی سکول میں جاتے ہیں اگر یہ ان کو ہیرنگ ایٹھ لگ جائے ہیرنگ ایٹھ ان کو لگ جائے اور ساتھ ان کی جو اگر ان کی نظر کمزور ہے ان کو وہ پاور کلاسز مل جائے وہ بچے بڑے آرام سے سپیشل ایڈکیشن سکول سے نکل کر وہ مینڈ سکول میں جا سکتے ہیں وزیراعلا مریم نواز کا مزید کہنا تھا بچوں کو ہیرنگ ایٹھ اور اینک ملے تو یہ سپیشل سکول سے نکل کر عام سکول میں آ جائیں گے اللہ تعالی مجھے سپیشل بچوں کے خواب پورے کرنے کی توفیق دے وزیراعلا پنجاب کسانوں کی خوشحالی کے لیے پورا عظم ہیں کسان کارٹ کی ریجسٹریشن کا آغاز یکم جون سے ہو رہا ہے حکومت پنجاب اور پنجاب بینک کے درمیان کرکت کی کاشتکاروں کی فلاح کے لیے بینک آف پنجاب اور محکم زراد کے باہم اشتراک سے پانچ سو عرب روپے کے کرزیں بلا سود فراہم کیا جائیں گے کسان کارٹ کے استعمال کے لیے خاد اور بیچ کے ڈیلرز کی ریجسٹریشن کی جائے گی کاشتکار اسکیم کے تحت ڈیٹھ لاکھ روپے تک بلا سود کرز حاصل کر سکتے ہیں ایک اکڑ کے لیے تیسے زار روپے کرز فراہم کیا جائے گا جبکہ ایک تا ساڑھے بارہ اکر زمین رکھنے والے کاشتکار اہل ہوں گے سپیکر پنجاب اساملی مالک محمد احمد خان کہتے ہیں کہ سیاسی استحقام اس وقت تک ملک کے لیے چیلنج ہے خلیج بہت بڑھ گئی ہے امریکی کانسٹر جنرل مائیکل ڈائمن نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں سمگلنگ روکنے کے لیے مقمل تعاون کر رہا ہے سارا احمد کا کہنا تھا کہ بچوں کے حقوق پر قانون سازی کے لیے کام کیا جا رہا ہے ایس ایس ڈی اور چائل پروٹیکشن بیرو کے زیر اعتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر پنجاب اساملی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ مستحق طبقات خصوصاً چائل پروٹیکشن بیرو میں موجود بچوں کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے لاہور میں تائنات قائم مقام امریکی کاؤنسل جنرل مایکل ٹائمنڈ نے کہا سلانہ ساٹھ لاکھ لوگ انسانی سمگلنگ کا نشانہ بنتے ہیں جس سے نمٹنے کے لیے امریکہ موثر اقدام کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تعاون پر بھی یقین رکھتا ہے چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیرو سارا احمد نے کہا بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے تقریب بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم اور انسانی سمگلنگ کے حوالے سے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر بشرا انجمبرٹ لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج ناصرہ جاوید اقبال اور سرکاری حکام کا کہنا تھا بیوکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچار پنجاب حکومت نے سترہ آلاف سران کے تقرر اور تبادلے کر دیئے تقرر اور تبادلے گوونہ پنجاب کے حکم پر کیے گئے ایڈیشنل سیکیٹری محکم خزانہ زینب خان کو سپیشل سیکیٹری سی این ڈیو تائیونات کر دیا گیا رزوان قدیر سپیشل سیکیٹری فوریس ساؤتھ پنجاب موسین عباس شاکر میمبر پی این ڈی بورٹ پنجاب توصیف دلشاد کو ایڈیشنل سیکیٹری لیبر این ہیومن ریسورس پنجاب لگا دیا گیا ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو راولپینڈی آہدوگر کو ایڈیشنل کمیشنر ریوینیو فیصل آباد سپیشل ڈیوٹی آفیسر نائیم صادق شیمہ کو ڈیپیٹی سیکیٹری ایڈیگیشن ڈیپارٹمن ساؤتھ پنجاب جبکہ سائمہ صادق کو محکمہ سن جی اے ڈی ریپورٹ کرنے کے آقامات جاری کر دیا گئے ہیں